اسلامی حکومت کے بارے میں اس میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ جو حکومت مشورے سے قائم نہ ہو لیکن استبداد سے قائم ہو جائے کوئی آٹوکریٹک حکمران آ گیا اس نے زور سے قبضہ کر لیا تو اب کیا ہم کو اس کی پابندی کرنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام میں حکومت قائم ہونے کا جائز طریقہ تو یہی ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے قائم ہو اب اگر کوئی حکومت اس طریقے کے مطابق قائم نہیں ہوئی تو وہ ڈی جیورو ایک ناجائز حکومت ہوگی اس میں کوئی شبہی نہیں ہے بلفیل اس کو تسلیم کیا جائے گا اس لیے تسلیم کیا جائے گا کہ کہیں اختلال واقعہ نہ ہو جائے نظم و نص خراب نہ ہو جائے تواف الملوکی پیدا نہ ہو جائے لوگوں کی جان مال کے لیے خطرہ نہ بن جائے اس طرح کے لوگ تو اس وجہ سے ڈی فیکٹو اس کو قبول کیا جاتا ہے بلفیل قبول کر لیا جاتا ہے لیکن جائز حکومت تو وہی ہوگی جو اسلام میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم کی جائے گی تو کسی حکومت کو عملا تسلیم کرنا یا اس کے تحت معاملات کو انجام دینا یا اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا یہ الگ بات ہے اور اس کا جائز اور ناجائز ہونا یہ ایک بالکل الگ بات ہے جائز حکومت اسلام میں وہی ہوتی ہے جو جمہوری طریقے سے قائم ہوتی ہے جمہوری طریقے سے قائم رہتی ہے اور جمہوری طریقے سے ختم ہوتی ہے اچھا انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ جو انگریزی حکومت جیسے ہمارے اوپر قائم ہو گئی تھی وہ غیر مسلموں کی حکومت مسلمانوں پر قائم ہو جائے تو اس کے حکام کیا ہے غیر بات ہے جی یہ اسی وقت قائم ہو گی کہ جب ہم اپنا نظم و نظر چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی تو کوئی ہمارے اوپر آ کر حکومت کرنے لگ جائے گا اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اب ہم کس پوزیشن میں ہیں اگر ہم مضاہمت کر سکتے ہیں تو مضاہمت کریں گے اگر ہم اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں تو ختم کرنے کی جد و جوت کریں گے لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جائیں اور وہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں اپنی تعمیر اور ترقی کے لیے اقدامات کریں تعلیم کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں یدنا مسیح علیہ السلام آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مبوس ہوئے جب رومیوں کی حکومت قائم تھی بنی اسرائیل پر یعنی اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ محکوم تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آکے کوئی اختلال برپا کر دیا ہو یا کوئی ہنگامہ کر دیا ہو یا کوئی احتجاجی تحریک چلا دی ہو انہوں نے لوگوں کی اصلاح پر توجہ کی تو اس طرح کی صورتح ہے لگر کہیں پیدا ہو جائے مسلمان ملکوں میں تو ظاہر ہے کہ یہ کیا جائے